پوری کن حوالہ شریف نہیں پڑھ سکتا تبخیر کا دورہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر سر میں در شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن میں ایک سو مرتبہ کم اکم پیشاب کرتا تھا بیماری فلس کو شوگر کی دیا بیتس کی تو بار بار پیشاب آتا تھا تو اس لیے جس کا وزو ہی نہیں ٹکتا تھا وہ نے ہی بات خاک کر لیا تو میں نے پوچھا کہ آخر دوسری بات یہی ہے کہ مرزے کی وہ خصوصی بات ہیتا ہے کہ وہ کونسی بات اس نے خاص کر لی جو نہ صحابہ کرام سے ہوئی نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ کسی محدث سے نہ کسی فقی سے نہ پہلے تیرہ سدیوں کے تیرہ مجددین سے ہوئی اور مرزا قادیانی نے وہی بات کر لی وہ آخر تھی کیا جس کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی اور باقیوں کو نبوت نہیں ملی کہ تیسری بات یہ ہے کہ جو تم نے بات کی ہے بلکل یہی مرزا قادیانی کے ساتھ پیش آئی مرزا قادیانی کے امتیوں میں سے ایک چراغ دین تھا جمعوں کا رہنے والا چراغ دین جمعونی وہ چند سال تو اس کا امتی رہا اس کے بعد اس نے اشتہار دے دیا کہ مرزا صاحب کی تابعہ داری کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے بھی نبوت عطا فرما دیا اب اس نے اشتہار دے دیا یہ اشتہار جب مرزا صاحب کے پاس پہنچا تو جیسے وہ کہتا تھا کہ اگر تابعہ داری سے نبی بنے تو درجہ بڑھتا ہے مرزا کو خوش ہونا چاہیے تھا نو لیکن مرزا نے بقیادہ اس کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور اس میں لکھا کہ مجھے اللہ تعالی نے انہام میں فرمایا ہے کہ اوتیا جبیزن کہ اس کو گندی روٹی دی گئی ہے گندی روٹی اور پھر اس نے لکھا کہ چراغ دین جمعونی کو میں تنبی کرتا ہوں کہ وہ جلدی اس جھوٹے دعوے سے توبہ کرے اس نے یہ دعوے کر کے کہ میری تابعہ داری کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی ہے میرے ان قدیم صحابہ کی سخت توہین کی ہے جو سان حساب سے میری خدمت کر رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالی نے نبوت اتا نہیں فرمائی اور اس کو کیسے نبوت اتا کرنا تو میں نے کہا یہ اردو عبارت ہے مرزا خود کہتا ہے کہ چراغ دین جمعونی کا نبوت کا دعوے کرنا میرے مخلص صحابہ کرام کی توہین ہے اور یہ وہ مخلص صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے اعلام کیا تھا اصحاب الصفحہ وما اصحاب الصفحہ یہ کہتا ہے کہ ان کو صحاب صفحہ قرار دیا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صحابہ کی عظمت بیان کی ہمارے نبی پاک کے صحابہ کی اب مرزا جو ہے یہ دعوے لبوت کرے تو کیا یہ سارے صحابہ اور پوری امت کی توہین نہیں ہے یہ چونکہ بلکل اردو اس کی عبارتیں تھی اس لئے مرزایوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مسائل پر بات جی قرآن حدیث سے بات ہوگی کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے حدیث بھی عربی میں ہے اب سامنے بیٹھے ہیں بیچارے پنجابی اردو پشتوں جاننے والے تو ان کے سامنے تو جو بھی کوئی ترجمہ کر رہا جائے گا قرآن ہی پڑھ رہا ہے پتہ نہیں جیسے مولاد تھانیر نرطیفہ لکھا ہے نا کہ کچھ لوگ حاج کے لئے گئے تو ایک جگہ کسی کی دیگجی گریہی تھی دیگجی تو وہ پنجابی تھا بجارہ اس نے اٹھائی اور یوں کہا تو بھئی کوئی دیکھ لے کس کی ہے کس کی ہے تو ایک عربی کی دیگجی کہتا ہے حازہ حگی وہ کاف کو آج کار کاف بولتے ہیں نا حازہ حگی جلدی سے فیرک کی کہ میں نہیں حگائش میں اس طرح ذکر کیا کہ ایک پچھارا دکان پر سودا لینے گیا پنجابی اب جیسے یہاں دکان در اسے لڑ پڑتے ہیں باو پورا کرنے میں اس سے بھی لڑ پڑا اب یہ پنجابی میں کاریاں دیتا رہا وہ عربی میں کاریاں دیتا رہا جب واپس خیمے میں آیا تو کہتا ہے یار اللہ تعالی نے بڑا حوصلہ عربیوں کو دیا ہے میں کاریاں دیتا رہا وہ قرآن ہی پڑتا رہا کہتا ہے اس کو کیا پتا وہ قرآن پڑ رہا ہے یہ کاریاں دے رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ کبھی اس طرف نہیں آتے کہ مرزے کی کتاب میں سامنے دا کر بات کی جائے حالانکہ وہ اردو میں ہیں اور اردو دان ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کی کوش ہوتی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کر دینا اب لوگ تو سمجھیں گے یہ بھی قرآن کو مانتا ہے ذرا ترجمہ میں اقتراب ہو گیا بس اس لئے ایک دفعہ لاہور میں مناظرہ تھا غیر مقلبوں کا اور قادیانیوں کا شاید پہلے میں نے سنایا ہے اب مسجد بریلویوں کی مناظر غیر مقلب ادھر قادیانی جلال دنشاہ مسجد ادھر سے عبداللہ روپڑی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ علامہ انور شاہ رحمت اللہ لے کی عربی غلطیاں نکالا کرتا تھا کہ علامہ انور شاہ کو عربی نہیں آتی اب مرزائیوں کی قابو آ گیا انہوں نے شرط لکھی ہی تھی کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اب وہ قرآن کی آیت پڑھتے یہ اس کا ترجمہ بدل دے غلط کر دیتے وہ کی حدیث پڑھتا وہ کہتا ضعیف ہے قرآن کے خلاف میں میں نہیں مانتا وہ مرزے کی کتاب اٹھاتے رکھ دو یہ یہ قرآن حدیث ہے رکھ دو چار پانچ گھٹے گزر گئے بڑی پریشانی آ کر غیر مقلدوں نے فیصلہ کیا کہ علامہ خال محمود صاحب علامہ صاحب تشریف لیا علامہ صاحب کو دیکھا جاننی شمس جو تھا وہ کچھ گبرانے لگا کہ علامہ صاحب آپ نے شرطیں پڑھ لیے کہ دی ہاں شرطوں کے مطابق مناظرہ ہوگا یعنی شرطوں کے مطابق علامہ صاحب نے مرزے کی کتاب اٹھائی کہ یہ کونسی کتاب ہے کہ مرزے کی کتاب ہے رکھ دو یہ صرف قرآن یا حدیث اٹھا لیں علامہ صاحب نے کہ جاننی شمس صاحب آپ ایسی بلکل بیوکوف ہیں حدیث نبی کی بات کوئی کہتے ہیں تو میں تمہارے نبی کی حدیث سنانے لگا اور کیا سنانے لگا حدیث کی تعریف پر کیا ہے نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں تو میں تمہارے نبی کی بات سنانے لگا یہ حدیث یہ ہے اور کیا ہے تمہاری تو حدیث ہے نا اب جب دیکھا کہ یہ تو مرزے کی کتابیں کھلیں گی اس سے تو مرزائی بہت ڈرتے ہیں نا انہیں مناظرہ سوچا کہ آپ باندھ ہونا چاہیئے لیکن کس طرح باندھ کریں تو مسلمان نے لکھتا ہے یا اللہ یا محمد انہیں کہا کہ یہاں کوئی شرارت کریں تاکہ مسلمان آپس میں لر پڑھیں اور ہم چلے جائیں کہا کہ علامہ صاحب یہ جو لکھا ہے یا اللہ یا محمد یہ جائز ہے یہ لکھا ہے نا یا اللہ یا محمد یہ جائز ہے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان کے پاس دو ہی تو دولتے ہیں یا اللہ یا محمد ہے اور ہے کیا ہمارے پاس دو ہی تو دولتے ہیں مسلمان کے پاس یا اللہ ہے یا محمد ہے اور ہمارے پاس آئے کیا علامہ صاحب دیکھئے آپ نے دھوکہ بھیا ہے یہ آپ عربی الفاظ ہے اور آپ نے اردو میں ترجمہ کر دیا اس کا مطلب بیان کیا ہے علامہ صاحب نے کہا کہ عرب کی مسجد میں کبھی لکھا دیکھا عرب کی کسی مسجد میں یہ نہیں لکھو تھا یا اللہ یا محمد تو جب یہاں لکھا ہے تو پنجابی مطلب یہ ہوگا اس کا عربی کیسے مطلب بیان اب وہ جادنی شمس سمن گیا کہ یہ کابو آنے والی مسجد کابو آنے والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کتابیں باند نہیں شروع کر دی وہ اٹھ کے چرا تو ہم نے پھر پڑھنا شروع کر دی عزت شمس و کوب بیرات ہے اس کا شمس تھا نا وہ عزت شمس و کوب بیرات ہے تو بہرحال یہ ان کو اپنی ان کی کتابوں سے اگر کابو کیا جائے تو پھر یہ کابو آتے ہیں صحیح انداز میں پر ہمارا عقیدہ یہی ہے نبی اکر صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اول نبیین بھی ہوں اور آخر نبیین بھی ہوں اول نبیین کا مطلب ہے کہ آلوے اروار میں سب سے پہلے مجھے نبوت سے نوازا گیا اور آخر نبیین اس لیے کہ دنیا میں آخر میں میں پیدا ہوگا نبیوں میں تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول نبیین بھی ہیں کیونکہ عالمی اروائے میں سب سے پہلے ان کو نبوت ملی اور آخر نبیین بھی ہیں کہ اس دنیا میں سب سے آخر میں آپ پیدا ہوئے اب یہ اول اور آخر گونوں کیسے ہو سکتا ہے اس کو علماء مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جیسے پرکار سے کوئی دائرہ لگاتا ہے اب پرکار رکھ دی تو سب سے پہلے جو نکتہ لگے گا وہ مرکز ہے اس کے بعد دائرہ نظر آتا رہتا ہے لیکن مرکز جو نکتہ ہے وہ نظر نہیں آتا جب دائرہ مکمل کر کے پرکار اٹھا لی جائے گی تو وہ نکتہ مرکز والا جو لگنے میں سب سے پہلے تھا نظر آنے میں سب سے آ کر رہتا ہے اور وہ کب نظر آئے گا جب دائرے میں کسی نکتے کی گنیش نہیں رہ جائے گی دائرہ مکمل ہوگا پھر پرکار رہی جائے گی تو اس لیے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہے تو مرکز جس طرح اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے اسی طرح آپ کا مقام ہے اسی بات کو حضرت مولا محمد قاسم صاحب نلوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت رتبی فرماتے ہیں کہ جس طرح سارا دائرہ مرکز ہی کا فیض ہے اگر مرکز نہ ہوتا تو دائرہ لگ سکتا ہی نہیں تو مرکز دائرے کا محتاج نہیں دائرہ مرکز کا محتاج ہے اسی طرح سارے نبیوں کی نبوت حضور پاک کی ہی نبوت کا فیض ہے اس لیے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے نبی ہیں سارے نبیوں کی بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے نبی ہیں نوسیٰ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے نبی ہیں لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں تو اس لیے آپ کی نبوت جو ہے ختم نبوت و رتبی کا معنی یہی ہے کہ آپ کا آخری حکم ہے آپ فائن رتھارٹی ہے باقی نبویوں کی نبوت کے ورحکام کو آپ منصوب کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کے حکم کو منصوب کرنے والا نہیں آپ کا آخری مقام ہے اور آخری درجہ ہے تو اس لیے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مرکز دائرہ نبوت ہے اب یہ مرزا کار یعنی جو حضور پاک کے بعد دعوی نبوت کیا اور انگریز کے بلبوتے پر آنکے چڑھا اور بڑا اس کا تھوڑا سا تعرف بھی ہونا چاہیے اس کا نام یاد ہے کسی کو پورا اس کے والدہ نے اس کا نام رکھا تھا دسوندی دسوندی اور پھر سندی کہتے تھے ہموں نے اس کو دسوندی اس کا نام تھا اور سندی مخفف اس کا کر لیتے تھے تو سندی کے نام سے اس کو پکارا کر لیتے تھے بچپن میں بعد میں اس نے اپنا نام بدل کر غلامہ میں رکھا ہے اصل نام اس کا دسوندی ہے دسوندی دال سین واو نون دال ہے یہ اس کا نام اصل دسوندی تھا اور لکب کیا تھا چیڑی مار دی لکب اس کا چیڑی مار تھا کیونکہ یہ بچپن میں چیڑیاں مارا کرتا تھا پھر میں مار دیا کرتا تھا اس لیے جب ادھر سے نکلتا تو عورتیں کہا کرتی ہو چیڑی مار آ گیا ہے بڑا کم وقت ہے چیڑی مار آ گیا ہے ساری عمر اس سے یہ نہیں پتا چلا کہ دائیں جوتا کونسا اور بائیں پاؤں کا جوتا کونسا مرزا پشیرم نے لکھتا ہے کہ کسی نے گرکابی توفے میں لا کر دی جب نبی بن گیا تھا تو عمتی توفے لاتے تھے نا پھر تو وہ دائیں پاؤں والی بائیں میں پہن لیتے ہیں بائیں والی داؤں والی دائیں میں پہن لیتے ہیں مرزا جی اور جب وہ کونسا دکھنے شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے جنبی چیزیں بناتے ہیں لوگ سہ چیزیں بنائی نہیں سکتے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو پہن نہیں لیتے ہیں تو مرزا پشیرم نے لکھتا ہے کہ پھر والدہ محترمہ مرزے کی بیوی داگہ پان دیتی تھی کہ یہ بہت پانوں نے بند ہو لیکن پھر بھی مرزا جی گنجایا کرتے تھے ساری زندگی گھڑی کا ٹائم دیکھنا نہیں آیا اس وقت یہ کلاک وغیرہ ہوتے تھے نا تو جب کچھتا ٹائم کیا ہے تو جا کر پھر ایک پر انگلی راکے گنچی گندے ایک پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ تو قیدہ اونسی گھن کے ٹائم بتایا تھا تو پشاپ کی بیماری بھی تھی اور گھڑ کھانے کی بیماری بھی تھی گھڑ بہت کھاتا تھا تو یہ علاقہ کادیاں کا پہاڑی علاقہ ہے نا وہاں ڈھیلے نہیں ملتا ہے جلدی سے تو اس لیے ڈھیلے بھی جیم میں ہوتے تھے اور گھڑ بھی جیم میں ہوتا تھا تو کبھی پھر کام بزر جاتا تھا کہ گھڑ سے استنجا ہو جاتا تھا اور ڈھیلہ جو ہے وہ گھڑ کی جگہ کھا لیا جاتا تھا یہ اور بایا بازوں ٹوٹا ہوا تھا اس لیے اس سے کوئی چیز بھکن نہیں سکتا تھا یہ تو اس کے نام اور بچنوں کے بارہ میں مختصر سی بات ہے ہوا کس شہر میں ہے کادیاں میں تو جس طرح اس نے اپنا دسوندی نام بدھر لیا تھا